اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل حاشی محمود پیجنز امید کرتا ہوں آپ سب دوز خیر خریت سے ہوں گے آج میں آپ کو سوکڑی کا علاج بتاؤں گا کہ اگر کسی کبوتر کو سوکڑا ہو جائے تو اس سے ہم اس کو کس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں یہ جان لیوہ بیماری ہے اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو کبوتر ایستا ایستا کمزور ہوتا ہوتا ہڈی باہر نکلتی نکلتی موت کے موں میں چلا جاتا ہے تو اس کا جو میں آج آپ کو علاج بتاؤں گا وہ بہت ہی آسان ہے یہ پہلے دیکھیں یہ میرا ایک کبوتر تھا یہ آپ دیکھیں کبوتر یہ بچہ ہے اس کو سوکڑا ہو گیا تو اس کی یہ نیچے سے یہ دیکھیں یہ ہڈی جو ہے یہ باہر آگئی تھی لیکن اس کا میں نے علاج کیا تو یہ اب بالکل صحیح ہو گیا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے علاج کرنا یہ بچہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ یہ اڑ کر اوپر جو ہے پھٹی پر نہیں بیٹھ سکتا تھا اس کے پر بالکل نہیں لگتے تھے بالکل ایسے لگتا تھا کہ اب جو ہے اس کا انڈ ہو گیا ہے لیکن میں نے علاج کیا تو اس کے بعد جو ہے الحمدللہ یہ ٹھیک ہو گیا تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کیونکہ میں جو بھی چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں وہ پہلے اپنے کبوتروں کو پر ازما کے جب مجھے اس کا ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ مل جاتا ہے تو پھر میں جو ہے آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں سونی سنائی باتوں پر جو ہے عمل نہیں کرتا یہ دیکھیں میں آپ اس کو چھوڑ کے بھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ اڑتا بھی گیا ہے بالکل صحیح اب کافی ہے جو ہے بہتر ہو گیا ہے تو آپ کو میں اس کا علاج بتاتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک ٹیبلٹ آتی ہے سپرو فلوکسن آپ نے وہ لے لینی ہے دھائی سو ایم جی ایک ٹیبلٹ چار دن تک روزانہ جس کبوتر کو سوکڑا ہو جائے اس کو وہ ٹیبلٹ دینی ہے ایک ٹیبلٹ سپرو فلوکسن سے دو سو پچاس ایم جی کی چار دن تک آپ نے اپنے کبوتروں کو چوتھا حصہ جو ہے اس ٹیبلٹ کا ون پورت وہ دینی ہے اس کے بعد آپ کو جو دو اور چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دوں آپ کو چاہیے ہیں تل یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے تل یہ ابگر آپ کو نظر آ رہے ہوں یہ تل ہیں آپ کو چاہیے تل اور ساتھ میں دوسری چیز آپ کو چاہیے ہے منکہ ایک تل آپ کو چاہیے دوسرا آپ کو چاہیے منکہ یہ دونوں آپ کو چاہیے برابر مقدار میں ان دونوں کا اپنے برابر مقدار میں لے کے پہلے آپ نے جو ہے منکے کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے اس کے بعد تلوں کو جو ہے وہ پیس لینا ہے دونوں کا اپس میں مکس کر دینا ہے برابر مقدار میں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کا بنے گا یہ کچھ اس طرح کا جو ہے وہ بن جائے گا یہ دیکھیں آپ دو تل اور منکے کو جب میں نے مکس کیا ہے تو یہ اس طرح کا بن جاتا ہے یہ دیکھیں آپ نے یہ جو ہے کھجور کے گھٹلی جتنی روزانہ کبوتر کو جو ہے صبح دے دیں یا شام کو دے دیں جس طرح آپ کو بہتر لگے آپ نے یہ دینی ہے صبح دیں شام دے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ نے جب تک دیکھنا ہے کہ کبوتر جو اپنی صحت بحال نہیں کر جاتا تب تک آپ نے تل اور منکہ جو ہے اس کو یک جان کیا وقت ہجور کی گھڑے جتنا دیتے رہنا ہے اپنے کبوتر کو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کبوتر جو ہے وہ بیماری سے بہت اچھی طرح ریکاور ہو جائے گا کیونکہ جب یہ سوکڑ آتا ہے تو اس میں جو ہے کبوتر کو تیل دار اجناس دیے جاتے ہیں جس سے اس کی صحت بحال ہو جاتی ہے سوکڑے کے ایک جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کبوتروں کا پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں اس سے بھی سوکڑا ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں وہ آپ کو جب یہ ڈروپنگ کریں گے تو اس کے ذریعہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیڑے ہیں یا نہیں ہیں تو آپ وہ دیکھ کے تو اگر پیٹ میں کیڑے ہیں تو آپ جائنٹل سیرپ لے لیں وہ کبوتر کو دیں اس سے بھی اس کا سوکڑا ریکاور ہو جاتا ہے اور یہ والا آپ علاج کریں یہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے یہ کام کرتا ہے یہ میرا عزمودہ ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں سے پہنچ سکے تینکیو ویری مچ پور واشنگ دس ویڈیو